چھوالے آگے پڑھیں گے اس بیچ میں کور اہام اپ ڈیٹ جو ہاں پاکستان میں رمضان میں مہنگائی کا بریک فیل ہو گیا خون کے آسو رولا رہی ہے پاک سرکار کی نیتیاں پاکستان میں مہنگائی نے توڑا 58 سال کا ریکارڈ اور انگور 700 روپے کلو تو سنتوہ بھی کم نہیں ہے پاکستان میں روزیداروں پر بھی سنکٹ مچا ہوا ہے اور خاہکار دیکھنے کو مل رہا جہاں مہنگائی کی مار سے خاہکار مچا ہوا ہے جو دام ہے ان میں بھی وردی ہوت تیوی صاف طور سے نظر آ رہی ہے اس کے ساتھی آپ کو بتا دیں جو ہاں پاکستان میں رمضان میں مہنگائی کا جو بریک ہے وہ فیل ہو گیا ہے جو مہنگائی ہے وہ چورم سیما پر پہنچتی جا رہی ہے فل کی بات کریں تو وہ لگتار مہنگی ہوتی جا رہی ہے سب سے پہلے بتائیں گے انگور 700 روپے کلو ہو گیا تو تربو 3650 روپے کلو سندرہ 550 روپے کلو بکرا ہے اور خربوجہ 550 روپے کلو اور سیب 450 روپے پراتی کلو بکرا ہے پپیتے کی بات کریں تو پپیتہ 350 روپے کلو ہے تو وہی ناریل 350 روپے کلو کیلہ ایک درجن 250 روپے میں مل رہا ہے اور نیمبود 250 گرام 200 روپے کا ہے اس کے ساتھ ہی لسن 250 گرام 160 روپے میں بکرا ٹاماتر 120 روپے پراتی کلو ہے اس کے ساتھ ہی بات کریں کریلا ایک کلو جو مل رہا ہے وہ 120 روپے کلو تو رہی ہے ایک کلو 144 روپے کچنار ہے ایک کلو 600 روپے پرتی کلو آٹا ایک کلو ہے 150 روپے اور چاول ایک کلو ہے 350 روپے تو وہی پیاج ایک کلو ہے 180 روپے کلو مسور کی دال کی بات کریں تو 325 روپے کلو مسور کی دال ہے اور رازمہ 375 روپے پرتی کلو تو اس طرح سے جو مہنگائی کی مار ہے وہ روزداروں پر پرتی صاف طور سے نظر آرہی ہے ہر چیز میں وردی دیکھی گئے جہاں اس مہنگائی کی مار سے اخاہ کان مچا ہوا ہے